نکاح کو آسان بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے اس پر تقریریں تو بہت ہوتی ہیں اور اصلاح معاشرہ کے بہت جلسے ہو رہے ہیں بلکہ مہنگی شادیوں میں بھی آسان نکاح پر تقریریں ہوتی ہیں لیکن عملاً صورتحال بدل نہیں رہی ہے صورتحال اس وقت بدلے گی جب آپ بہن خواتین اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیں گی میں مختصراً تین باتوں کی طرف آج کی اس گفتگو میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ کیسے اس نکاح کے عمل کو آسان بنایا جا سکتا ہے پہلا کام تو یہ ہے کہ شریعت کے منشاہ کے مطابق جلد سے جلد نکاح لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی نکاح سے تعلیم نہ رکھے تعلیم بھی جاری رہے پڑھائی بھی جاری رہے اور نکاح بھی ہو اس کا انتظام کرنا ہونا اس کے لئے کوئی بھی پریکٹیکل طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیٹلمنٹ تک لڑکے اور لڑکی کی ذمہ داری ان کے ماں باپ بدستور سنبھالیں مقصد یہ ہو کہ بچے جائز رشتے میں بن جائیں گرن فرینڈ نہیں بلکہ جائز شرعی بیوی سے اسلامی منشاہ کے مطابق سکون حاصل کریں کم عمری میں اگر نکاح عام ہوگا تو اس سے نکاح کی بہت سی خرافات کم ہوں گی نکاح کے لئے خاص میار کی زندگی یا جسے ہم سیٹلمنٹ کہتے ہیں سیٹلمنٹ کو ضروری سمجھنا اسے مشکل بنا دیتا ہے جو آیت میں نے ابھی پڑی ہے اس میں اللہ تعالی نے بہت صاف صاف کہا ہے کہ نکاح کے لئے مال و دولت میار زندگی یعنی گھر خاص سطح کی کمائی یا سیٹلمنٹ کا انتظار کرنا سہی نہیں نکاح کی برکت سے اللہ تعالی غنی کر دے گا اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آلہ میار کا جو بھوت لڑکوں اور لڑکیوں کے ذہنوں پر سوار رہتا ہے جس کی وجہ سے کئی کئی سال رشتے دیکھ رہے ہیں اور ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں اسے ختم کیا جائے کسی لڑکی کے گھر جا کر کھا پی کر اسے ریجٹ کر دینا یہ بہت ناشائستہ غیر محصب انتہائی گریوی حرکت ہے لڑکی بھینس بکری نہیں ہے گھر اسی وقت جائیں جب لڑکی پسند ہو اس کا آسان طریقہ وہی ہے جو دنیا میں بہت سے فیصلوں میں ہم اختیار کرتے ہیں یعنی فیصلے کی ڈیڈ لائن تیہ کریں تیہ کر لیں کہ چھے مہینے ہم رشتہ تلاش کریں گے اور چھے مہینوں میں جو اچھا رشتہ مل جائے گا اس کو قبول کر لیں گے اور آئیڈیل کے لیے جنت کا انتظار کریں گے انشاءاللہ وہاں یہ بیوی بھی آئیڈیل خاتون بن کر ہی ملے گی نکاح کم عمری میں ہو اس کا ٹرینڈ عام کیا جائے نکاح کم عمری میں ہو اس کا ٹرینڈ عام کیا جائے دوسرا کام یہ بڑا بڑا اہم ہے اس پر میں خاص طور پر خواتین کی توجہ جاؤں گا کہ شادی کے عمل کے ساتھ جو میگا سیلیبریشن وابستہ ہو گیا ہے اسے ختم کیا جائے یہ کام بھی خواتین ہی کر سکتی شادی کی تقریب کا انتظار کرنا دو دو مہینے کے بعد شادی ہے فلاں گھر میں اس میں جانے کے لیے مہنگی شاپنگ زرف برک کپڑے لمبے لمبے سفر کر کے شادی کی تقریب کو اٹینڈ کرنا گفت دینا یہ سب ہم بند کریں اسے بدلنا مشکل نہیں ہے مجھے بھی ہر روز دعوت نامیں ملتے ہیں لیکن سال میں دو چار شادی ولیموں سے زیادہ میں کبھی اٹینڈ نہیں کرتا وہ بھی اس وقت جب اتفاق سے مقام پر موجود رہوں اور فرصت میں رہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ میگا سیلیبریشن نہیں تھا صحابہ کی ایسی شادیاں بھی ہوئیں کہ اللہ کے رسول کو جو صحابہ کے سب سے محبوب تھے مدینے میں ہوتے ہوئے آپ کو خبر نہیں ہوتی ملاقات تک معلوم نہیں ہوتا تھا کہ شادی ہوئی بے شک نکاح خوشی کا موقع ہے لیکن ہماری زندگی میں اور بھی بہت سے خوشی کے مواقع آتے ہیں بچے کی پیدائش بھی خوشی کی بات ہے امتحان میں کامیابی نئے بزنس وینچر کی شروعات پروموشن یہ سب خوشی کے موقع ہیں لیکن ان خوشیوں کو ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیا سیلیبریٹ کرنے کے لیے کبھی ہزار پانسو کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں کیا اس کے لیے قرض لیتے ہیں یا برسوں سے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں موقع اور فرصت ہو اور دل چاہے تو مٹھائی تقسیم کر دیتے ہیں یا اپنی استطاعت کے مطابق ہلکی پھلکی دعوت کر دیتے ہیں اور کبھی کچھ نہیں کرتے صرف مبارک باتیں وصول کرتے ہیں تو نکاح کا معاملہ بھی ایسا ہی سمپل ہونا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ذمہ دار اور باثر لوگ اپنا رول ادا کریں ان محفیلوں میں شریک ہو ہو کر اور کھانوں کی تعریف کر کر کے سیلیبریشنز کو تقویت نہ دیں اب دینی حلقوں میں سیلیبریشنز کی نئی قسم ایجاد ہو گئی ہیں محفیلے نکاح میں خدبہ نکاح پڑھانے کے لیے اور تقریر کرنے کے لیے سیلیبریٹیز بڑے بڑے مقررین مدو کیے جاتے ہیں اس سے بھی میگا سیلیبریشنز کا تصور مستقم ہوتا ہے خدبہ نکاح لڑکی کا باپ پڑھا سکتا ہے یا آس پاس میسر کوئی بھی فرد پڑھا سکتا ہے اس کے لیے دور دراز سے کسی کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں نکاح کا آور ریٹڈ سیرمنی ہونا یہی اصل مسئلہ ہے اسے اس کے اصل مقام پر واپس لانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے سادہ تقریبات میں سادہ لباس پہن کر جائیں گفت نہ دیں تحادو و تحبو والی حدیث پر عمل کو کسی اور موقع کے لیے رکھیں مختصر وقت وہاں صرف کریں مبارک بات دیں اور لوٹیں زیادہ سے زیادہ سمجھدار لوگ اگر یہ رویہ اپنائیں گے تو یہ میگا سیلیبریشن اپنی اصل پر لوٹ آئے گا اور نکاح کا عمل آسان ہوگا تو یہ دوسری بات ہے کہ اسے میگا سیلیبریشن نہ رکھا جائے اسے ایک سمپل آسان چیز بنائی جائے تیسری چیز یہ کہ وقت آ گیا ہے کہ مہنگی شادی کی تقریبات کے ساتھ شدید قسم کی سماجی کراہیت سوشل ڈس اپروول وابستہ ہو جائے جہز مانگنے والوں کو سماج میں وہی مقام ملے جو چور اچکوں اور اٹھائی گیروں کو حاصل ہیں وہ عزتدار لوگوں کے درمیان اپنے بیٹھنے کے لائق نہ رہیں مہنگی جو تقریبات ہیں اس کو ہم اپنے روئیے سے ڈس اپرو کریں حال ہی میں ایک صاحب مہنگا پچاس ساٹھ روپے کا رقع لے کر تشریف لائے تھے میں نے شکریہ اور معذرت کے ساتھ ارس کیا کہ تقریب اٹینڈ کرنا تو دور میں یہ رقع وصول بھی نہیں کر سکتا آپ اسے لے جائیں اور مجھے وارس اپ پر ایمیج بھیج دیں کافی کم از کم مہنگی اور پرشکو تقریب میں ہم شریک نہ ہوں خواتین کے پاس تو روٹنے کا بہت نوصر نسخہ موجود ہے ایک کھوپی یا چاچی روٹ کر شادی کی تاریخ تک بدلا دیتی ہے ہم اس مقصد کے لیے اس نسخے کا استعمال کریں کہ شادی کو مشکل اور گوجل بننے والی رسموں کی راہ میں دیوار بن کر کھڑی ہو جائیں تو یہ تین اہم باتیں میں نے اس موقع پر رکھی ہیں اس پر آپ گوھر فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ دسیوں خرابیوں اور برائیوں کی سما کو ہم اپنے سماس سے نکال باہر کرسکیں اور نکاح کو ویسا ہی آسام اور سمپل بنائیں جیسا اسلامی شریعت اور قرآن و سنت چاہتے ہیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين